مدیو پردش کے کھنوہ میں مشال مارچ کے دوران خوفناک آگ بڑکنے کا واقعہ پیشا جس میں بیشتر افراد جلس گئے بدائے گا ہے کہ مارچ جمرات کی شام دہشتگرد سرگرمیوں کے خلاف آواز اٹھانے اور ان سے ڈٹکن مخابلہ کرنے کے لیے اتحاد کا پیغام دینے کے لیے نکالا گیا تھا یہ مشال مارچ جب کھنوہ کے مشہور گھڑیال چوکے قریب پہنچا تو اچانک آگ بڑک اٹھی اور آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ موقع پر بھگڑا مچ گئے کھنوہ کے ایس پی منوچ چرائے کے مطابق اس حاسے میں تقریباً تیس افراد زخمی ہوئے جن میں سے بارہ افراد شدید چھلچ گئے تمام زخمیوں کو قریبی اسپطال متقل کیا گا جہاں ان کا علاج جاری ہے اینی شاہدین کی مطابق کہ مشال کی آگ اچانک بڑک اٹھی اور لوگوں کو سملنے کا موقع بھی نہیں ملا اس واقعے کے بعد کئی سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ ایسے عوامی پروکراموں میں حفاظتی اقدامات کو کس حد تک یقینی منایا جا رہا ہے حادثے کی مکمل چانچ کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئے ہیں جو آگ لگنے کی وجوہات کا پتا لگائے گئے مزارے کی مشال جلوس کے دورانے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کتنے لوگ انجرڈ ہیں کیا اس کے پیچھے نکل گئے ہیں آج سردانجلی سوا کے روپ میں کارکم بڑا پنتے رکھا گیا تھا اور اس کے بعد جلوس کی انمتی آئیز کو دورا لی گئی کارکم گھنٹا گھر پہ جب سماپ ہو رہا تھا وہاں پہ جو ان کے ہاتھ میں مسال پہ وہاں رکھتے سمیں کچھ مسال اُلٹی ہو گئے جس کے قارن اس میں جو برادہ اور تیل تھا اس کے قارن جو آس پاس کی مسال تھی وہ بھبک گئی ان بھبکنے میں وہاں جو کھرا بنا کے لوگ کھڑے تھے اس میں کچھ میلائیں بچے اور بھروس تھے اس میں ان کے چہرے اور ہاتھ کے اسے میں پراثمی کروپ سے بھلسے ہیں ابھی جسٹک ہاسپٹل میں لگ بھگ تیس لوگ کھل آئے تھے ان تیس میں سے اٹھارہ لوگ پراثمی کبچار کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں بارہ لوگ ہیں جن کو ابھی یہاں پہ ان کا پراثمی کبچار ڈسٹک ہاسپٹل کے ڈاکٹروں دورہ کیا جا رہا ہے کوئی بھی ابھی خطرے میں نہیں ہے خطرے کے باہر سبھی لوگ ہیں سبھی ڈاکٹروں کی ٹیم ان کا اعلاج کر رہی ہیں اس میں کوئی بھی ڈاولانی کر رہا ہے شکریہ ڈاول said ڈاول let